بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اسلام ایڈوائزر کے پیارے دوستو مسلمانوں کے لیے جمعے کے دن کو تمام دنوں کا سردار بتایا گیا ہے لیکن بڑے افسوس کی بات ہے کہ مسلمان اس دن کو بھی عام دنوں کی طرح غفلت میں گزار دیتے ہیں یاد رہے کہ جمعے کا دن ایسا بابر کا دن ہے کہ اس دن جہنم کی آگ بھی سلگائی نہیں جاتی اور اس دن کو مرنے والے کو عذاب نہیں ہوتا اس دن کے بے شمار فضائل ہیں اور ناظرین جب اس دن کے فضائل کے ساتھ رمضان کے فضائل بھی شامل ہو جائیں گے تو خود ہی اندازہ لگا رہے ہیں کہ یہ دن کتنا بابرکت ہو جائے گا اس عشرے کو ویسے بھی رحمت کا عشرہ کہا جاتا ہے اور اس عشرے میں اللہ کی رحمت خاصہ بارش کی طرح برستی ہے آج کی ویڈیو میں ہم آپ کے لیے رمضان کے جمعے کا ایک خاص وظیفہ لائے ہیں یہ وظیفہ ایسا مبارک وظیفہ ہے کہ جس کی ورکت سے آپ کا دشمن نیست و نابود ہو جائے گا اگر وہ آپ کو کوئی نقصان پہنچانا چاہتا ہے تو نہیں پہنچا سکے گا آپ کمزور ہیں اور دشمن قوی ہے تو اس وظیفہ کو کریں انشاءاللہ آپ کی جگہ اللہ تعالیٰ آپ کے دشمن سے انتقاب لے گا دشمن سے حفاظت کے علاوہ بھی جس مقصد کے لیے آپ اس وظیفہ کو کریں گے وہ مقصد پورا ہوگا یہ وظیفہ اللہ تعالیٰ کی ایک صفاتی نام کا وظیفہ ہے رمضان کے اس پہلے جمعہ کو لازمی یہ وظیفہ کریں اس کو کسی صورت مس نہ کیجئے گا یہ وظیفہ آپ نے کیسے کرنا ہے اس بارے میں تفصیل جاننے کیلئے ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھئے گا ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو بھی کلک کریں تاکہ ہماری آئندہ ویڈیوز کا نوٹفیکیشن آپ کو ملتا رہے ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور ہماری تمام بہنوں اور بھائیوں سے گزارش ہے کہ درود پاک کی برکت سے ہونے والی دعا میں شامل ہونے کے لیے اپنا نام کومنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں اور ہماری درود پاک کی محفل کا حصہ بنے پیارے دوستو جمعہ کے دن کے بڑے فضائل ہیں جو کہ احادیث میں بیان ہوئے ہیں اس سے پہلے کہ ہم آپ کو رمضان کے جمعہ کا وظیفہ بتائیں آپ کو جمعہ کی برکات سے متعلق چند روایات بتاتے ہیں کہتے ہیں کہ جمعہ کے دن کا صدقہ دیگر ایام کے صدقوں سے بہتر ہے جیسا کہ ابن قیم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ہفتے کے دیگر دنوں کے مقابلے میں جمعہ کے دن کے صدقے کا ویسا ہی مقام ہے جیسا کہ سارے مہینوں میں رمضان کا مقام و مرتبہ ہے اور حضرت کعب رضی اللہ تعالی انہو کی حدیث میں ہے جمعہ کے دن صدقہ دیگر ایام کے مقابلے میں سواب کے اعتبار سے عظیم ہے دوستو جمعہ وہ دن ہے جس دن اللہ تعالی اپنے مومن بندوں کے لیے جنت میں تجلی فرمائیں گے جیسا کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی انہو اللہ تعالی کے فرمان ولدینہ مزید کے بارے میں فرماتے ہیں اس سے مراد اللہ تعالی کا ہر جمعہ تجلی فرمانا ہے سبحان اللہ حافظ ابن کسیر رحمت اللہ فرماتے ہیں جمعہ کو جمعہ اس لیے کہا گیا ہے کہ یہ لفظ جمعہ سے مشتق ہے اس دن مسلمان ہفتے میں ایک مرتبہ جمعہ ہوتے ہیں اللہ تعالی نے اس دن اپنی بندگی کے لیے جمعہ ہونے کا حکم دیا ارشاد باری تعالی ہے مومنوں جب جمعہ کے دن نماز کے لیے آزان دی جائے گی تو اللہ کے ذکر کی طرف لبکو اور یاد رہے کہ جمعہ کو دنوں میں بہترین دن کہا گیا ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہوں سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس دن میں سورج درو ہوتا ہے اس میں سب سے بہترین جمعہ کا دن ہے اسی دن میں حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہوئے اسی دن جنت میں داخل کیے گئے اور اسی دن اس سے نکالے گئے اور قیامت قائم نہیں ہوگی مگر جمعہ کے دن دوستو آپ نے جمعہ المبارک کے فضائل کے بارے میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ سماد کی ان فضائل کی روشنی میں ہمیں چاہیے کہ جمعہ کے دن کا خاص احترام کریں خاص احترام کریں اور یاد رہے کہ جب جمعہ بھی رمضان المبارک کا جمعہ ہو تو پھر دو احترام اکٹھے ہو جاتے ہیں ایک جمعہ کا اور دوسرا رمضان کا یاد رہے کہ جمعہ کے دن کے بارے میں یہ بھی تاقید ملتی ہے کہ اس دن درود پاک کی کسرت کرنی چاہیے کیونکہ جمعہ کے دن درود پاک کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں پیش کیا جاتا ہے اس لیے جمعہ کے دن بھی درود پاک کی کسرت کیا کریں اور ویسے بھی درود پاک کی کسرت کریں یہ تھی چند روایات جمعہ سے متعلق چلیے اب آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ نے رمضان کے پہلے جمعہ کے دن یہ وظیفہ کیسے کرنا ہے وظیفہ کا طریقہ ملاحظہ فرمائیں یہ طریقہ بہت ہی آسان ہے سب سے پہلے آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ وظیفہ اللہ تعالیٰ کے جس نام کا ہے وہ نام ہے یا منتقیم وظیفہ آپ نے جمعہ کے دن یا فجر کی نماز کے بات کرنا ہے یا پھر اثر کی نماز کے بات کرنا ہے وظیفہ آپ نے باوضو ہو کر مکمل یکسوئی کے ساتھ کرنا ہے آپ نے سب سے پہلے درود ابراہیمی پڑھنا ہے تین مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں اس کے بعد آپ نے تین سو تیرہ مرتبہ اللہ تعالیٰ کا یہ صفاتی نام یا منتقیموں پڑھنا ہے اور آخر میں دوبارہ آپ نے تین مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کر سر سجدے میں رکھنا ہے اور جس مقصد کے لیے آپ نے وظیفہ کیا ہے اس کے لیے دعا بانگ لینی ہے یاد رہے کہ تعداد کا آپ نے خیال رکھنا ہے تعداد تین سو تیرہ ہی ہونی چاہیے یاد رہے کہ یہ تعداد بدر کی مسلمانوں کی تعداد ہے اور اکثر وظائف میں یہی تعداد بتائی جاتی ہے جس کی خاص وجہ ہے اس لیے آپ نے تعداد کا خاص خیال رکھنا ہے اگر دشمن کیلئے وظیفہ کیا جائے تو ایک بات کا آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ دشمن کو نقصان پہنچانے کی نیت نہ کریں بلکہ اس کی ہدایت کی نیت سے کریں دشمن کی تباہی کی نیت سے اگر آپ کریں گے تو دشمن تباہ ہو جائے گا لیکن اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ سنت نہیں ہے انتقام لینے کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پسند نہیں فرمایا بلکہ معاف کرنے کو پسند فرمایا ہے اس لیے دشمن کی تباہی کی نیت کرنے کی بجائے آپ اس کی ہدایت کی دعا کریں اس کے شرور سے اللہ سے پناہ مانگیں اور اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیں اللہ تعالیٰ بہتر فیصلہ کرنے والے ہیں اس وظیفے کی برکت سے انشاءاللہ دشمن آپ کو کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچا سکے گا اور اس کے علاوہ بھی آپ جس مقصد کے لیے دعا مانگیں گے وہ مقصد پورا ہوگا انشاءاللہ پیارے دوستو اگر آپ اس وظیفے کو اثر کے بات کر لیں تو زیادہ بہتر ہے جیسا کہ روایات میں آتا ہے کہ جمعہ کے دن ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے کہ اس میں دعا قبول کی جاتی ہے ابن قیم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جمعہ کا دن عبادت کا دن ہے اس کا دنوں میں ایسا مقام ہے جیسا کہ مہینوں میں ماہ رمضان کا اور اس دن قبولیت کی گھڑی کا وہی در جاہے جیسا کہ رمضان میں شب قدر کا اسی طرح سے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جمعہ میں ایک گھڑی ایسی ہے جس میں کوئی مسلمان نماز پڑھے اور اللہ تعالی سے کچھ مانگے تو اللہ تعالی اس کو انعیت فرما دیتا ہے ابن قیم رحمت اللہ علیہ نے قبولیت دعا کی اس گھڑی کے بارے میں حدیث کی روشنی میں زیل کے دو اقوال کو ترجیح دی ہے پہلا قول یہ ہے کہ وہ گھڑی خطبہ شروع ہونے سے لے کر نماز کے ختم ہونے تک کا درمیانی وقفہ ہے اور دوسرا قول یہ ہے کہ جمعہ کے دن اصر کی نماز کے بعد غروبِ آفتاب تک کی مدت اور یہی قول راجع ہے خود بھی اس وظیفے سے اپنی حاجات کو اللہ کی ذات سے پورا کروائیں اور اس وظیفے کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کریں تاکہ باقی مسلمان بھائی اور بہنیں بھی اس وظیفے سے استفادہ کر سکیں ایک اور بات بھی زہر نشین کرنے کہ اگر کسی وجہ سے آپ اس وظیفے کو رمضان کے جمعہ کو نہیں کر پاتے تو آپ اس وظیفے کو رمضان کے دیسرے جمعہ کے دن کرنے اور اگر رمضان میں نہ ہو سکا تو آپ اس کو غیر رمضان میں بھی کسی بھی جمعہ کے دن کر سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کو اس وظیفے کا فائدہ ہوگا کیونکہ اللہ کو جس وقت بھی پکارا جائے وہ سنتا ہے لیکن جیسا کہ پہلے بھی ذکر ہوا کہ بعض گھڑیاں ایسی ہوتی ہیں جن میں قبولیت کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں اس لیے وظائف کو بعض دنوں کے ساتھ اور بعض خاص گھڑیوں کے ساتھ منسلک کیا جاتا ہے دوستو ہماری آج کی اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے لیے آپ کی مرضی کا کوئی وظیفہ یا موضوع لے کر آئیں تو آپ اس بارے میں ہمیں کومنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں پیارے دوستو ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو سب سے پہلے تو اس کو لائک کریں اور اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں کریں اور آپ سے ایک بار پر درخواست ہے کہ آپ ہمارے چینل اسلام ایڈوائزر کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی کلک کریں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید ویڈیوز کا نوٹیفکیشن آتا رہے اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ عمان میں رکھے آمین